مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ الیکشن صرف پنجاب کے تھے اور یہ الیکشن پنجاب کو ہی مبارک امیجن کریں اگر آپ حافظ بھی ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہر جو دینی کام ہے وہ پورا کرتے ہیں لیکن اتنا بڑا ڈاکہ مارتے ہیں اپنے ملک کے اوپر جو آپ جس کے کسٹوڈین ہیں جس کی آپ نے امانداری سے جب یہ عورت لیتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض جو ہیں مانداری سے انجام دیں گے یہ امانداری ہے آپ کی کہ آپ اتنا ظلم کریں نہتے لوگوں کے انٹرنیٹ بند موبائل فون سروز بند صرف انٹرنیٹ بند نہیں موبائل فون سروز بند اور وائلنس کیا گیا عورتوں کے خلاف بچوں کے خلاف کیونکہ لیڈیز گئی ہوں گی بچوں کے ساتھ نا آپ گھر پہ کان چھوڑیں گے ان کو ان کے خلاف وائلنس کرا گیا پولنگ بوت پہ ہے اسلام آپ کو بڑے اچھے اخلاق سکھاتا ہے یہ سکھاتا ہے نمازیں سارے سارے پڑھتے ہیں تاڑیاں آدھے ملک نے رکھی میاں زیادہ سے زیادہ عورتیں برکے ہجاب کرنے لگ گئی ہیں لیکن اخلاق کیا یہ اخلاق ہے ان کا لیکن جس چیز کی مجھے تکلیف ہے کہ سارے کے سارے پولیٹیشنز نے آج تک پاکستان کا جو الیکشنرنگ پروسس ہے اس کو اتنا کنٹروبرشل کر دیا ہے کہ لوگوں کا اپنے اداروں کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو عوام کا جو منڈیٹ ہے ہماری عوام بھی جاہلی ہے ہماری عوام کون سے کوئی بڑی سیاسی پسیرت رکھنے والی ہے کوئی ریزن ہے کوئی پوچھنے والا ہے کس کی لاشی گر رہی ہے کیوں گر رہے اور لاشی کس کی گر رہی ہے اس کے بھی تو ایک وجہ ہوتا ہے تو کیوں ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسے ہی حکمران مسلف کیے جائیں اور ان کے اوپر ایسی ہی فوج ان کو بوٹوں سے مارے ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ریزلٹ کیا ہے ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑے سیٹ بیکس ہو رہے ہیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ہونے والی ہے پاکستان کے اندر حالی میں ہوئے الیکشن کو لے کر الیکشن تو پاکستان کے اندر ہو گئے لیکن ریزلٹ نہیں آ رہے ہیں اور جو تھوڑے بہت ریزلٹ آئے اس میں عمران خان کے جو سمرتک ہیں جو امیدوار ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے تو یہاں پر آرمی نے بہت بڑا کھیل کر دیا پاکستان کے اندر تو ویڈیو آپ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں تاریخی الیکشنز ہو رہے ہیں تاریخی میں انہیں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی ترننگ پوائنٹ نہیں ہے یہ پاکستان کی جو ترجیکٹری ڈاؤنورڈ ہے یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے اور شاید جب تاریخ لکھی جائے گی تب یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کہیں نہیں دنیا کے one of the worst conducted elections ہوں گے یہاں پر ہر چیز دونمبری سے چلتی آئی ہے دودھ میں ملاوٹ میٹر میں دونمبری بجلی چوری تو اوپر کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں جائے کوئی حاجی ہو یا کوئی حافظ ہو بہیمانی ان کی رگ رگ میں ڈلی ہوئی ہے جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے عمران خان کی سیاست سے لاکھ اختلاف لیکن جس طرح پی ٹی آئی کو توڑا گیا جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ایک political party کی victimization کی گئی جس قسم کا بہیمانہ تشدد ہم نے اس دفعہ دیکھا ہے نو مئی کے بعد کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا پہلے جو بدماشی ہوتی تھی وہ candidates کے اوپر ہوتی تھی رانہ سناولہ وغیرہ کو بڑی پھنٹی پڑی ہوئی تھی مشرف کے زمانے میں لیکن یہ وہ واہر زمانہ آیا کیونکہ بد سے بدتر ہوتی جارہی چیزیں اب انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی عورتوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ گندی حرکتیں بھی کی اور ان کو بتایا ان کے کئی لوگوں کے سامنے کیا کہ ہم یہ کریں گے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ یہ کریں گے اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو عوام کا جو mandate ہے ہماری عوام بھی جاہلی ہے ہماری عوام کونسی کوئی بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والی ہے دوستو پاکستان کے اندر ایک بڑا ایک کانٹے دار مقابلے ہوئے ہیں بڑے سخت مقابلے ہوئے ہیں elections زاری بات ہے کل پاکستان میں ہوئے ہیں اور سب سے important بات یہ ہے کہ result ابھی تک نہیں آیا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے result کیا ہے ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑے setbacks ہو رہے ہیں عمران خان کے پارٹی جو کہ largely independent لوگوں اسے کیسے یہ لڑ رہی تھی یعنی کہ سپریم کورٹ نے ان سے سیمبل لے لیا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے intra party elections نہیں کروائے تھے ان کی پارٹی جو ہے وہ independence کی شکل میں اس وقت سب سے بڑی جو ہے وہ party بنی ہے تقریباً 56 وہ ابھی تک تو this time میں آپ سے بات کر رہا ہوں 56 independent seats ہیں PMLN 33 ہے and people's party جو بلاول گھٹو زرداری کی پارٹی ہے وہ 30 seats لے کے بیٹھی ہوئی ہے so it seems کہ ذاری بات ہے عمران خان کو تو کوئی حکومت بنانے نہیں دے گا ایک coalition government پاکستان میں بننے جا رہی ہے انتہائی کمزور coalition بننے جا رہا ہے لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں basically ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ عمران خان ایک طرف کھڑا ہوا تھا اور عمران خان کا جو political narrative تھا وہ anti establishment تھا ٹھیک ہے جی عمران خان کا political narrative اگر میں اس کو sum up کروں anti west تھا anti US تھا اور religious narrative تھا ٹھیک ہے جی اور ان تینوں چیزوں کے اوپر عمران خان کھیل دا رہا اور largely عمران خان کی جب وہ تین سال اور آٹھ مینے وزیراعظم رہے ان کی جو performance تھی اس سے کوئی بندہ مطمئن نہیں تھا لوگ گالیاں دیتے تھے مہنگائی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن جیسے ہی وہ باہر ان کو vote of no confidence ان کی حکومت ختم ہو گئی اور اس حکومت ختم ہونے کے بعد پھر وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے ایک ہی بات کی کہ مجھے فوج نے اور امریکہ نے مل کے نکال لیا لوگوں نے اس نظریے کو اتنا زور سے بائے کیا اتنی طاقت سے بائے کیا اور اتنی سمپتی دی کہ جی اس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو بہت ساری جو religious parties ہیں وہ یہ ماضی میں کہتی رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا مذہبی narrative بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور anti-west narrative بھی استعمال کرتے رہے ہیں سو ایک چیز جو صحابہ تھی کہ پاکستان کی جو بڑی تداد ہے وہ ایک anti-establishment anti-west and pro-religious جو narrative ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور اچانک اچانک جو میڈیا تھا مینسٹریم میڈیا ٹی وی چینل ان لوگوں نے اپنا سور بدلنا شروع کر دیا اور ان کا سور کیا تھا ان کا سور یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ یعنی نواز شریف کی پارٹی وہ دھیرے 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 آگے نکل رہی ہے پولز میں جبکہ سچا ہی نہیں ہے سچا ہی یہ ہے کہ جو عمران خان کے سپورٹر تھے وہ آگے نکل رہے تھے چاہے پی ٹی آئی کا election symbol نہ ہو چاہے عمران خان جیل میں ہو چاہے پی ٹی آئی چناؤں میں بھاگ نہ لے رہی ہو پھر بھی پی ٹی آئی کے جو سپورٹر تھے جو لڑ رہے تو چناؤ ایز انڈپینڈنٹس وہ آگے تھے دھیرے دھیرے اس ریورز کو اس اس ٹرینڈ کو ریورز کرا گیا دوستو ریورز کے ار میں آیا اور اچانک اچانک بولا کہ نہیں ہم کسی کو کوئی انفرمیشن نہیں دیں گے سوشل میڈیا بند انٹرنیٹ بند آپ کے فون بند سب کچھ بند جو لوگ پولنگ بوت پہنچنا چاہ رہے ہیں بیس منٹ کا راستہ آئے وہ دو دو تین تین چار چار گھنٹے لے رہے ہیں گھوم گھوم کے ڈھونڈ رہے ہیں پولنگ بوت کا ہے پورا میچ فکس کر دیا دوستو پورا کا پورا جو میچ ہے نا وہ کر دیا فکس اوپر سے الیکشن کمیشن نے کیا کرا کی بیچ میں سنا ہے ایسا خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا میں کہ انہوں نے کاؤنٹنگ رکوا دی اب جب انہوں نے کاؤنٹنگ رکوای ہے اور پھر سے کاؤنٹنگ شروع کروای ہے کتنے بیلٹ بوت کیپچرنگ کی کبریں سامنے آ رہی ہیں اور مینسٹری میڈیا کبر کر رہے گی سب بوت کیپچر ہو گئے لوگ گئے کسی اور کا ٹھپا مار کے بوت کے اندر پروپر انہوں نے کیونکہ ایوی ایم ہے نہیں وہاں پہ وہاں پہ جو کچھ ہے پاکستان میں سب وہ کاغج پہ لکھتے ہیں اب کاغج پہ لکھنے والی چیز یہ ہو گئی کہ سارے کے سارے بوت کا شکل و صورت انہوں نے چینج کر دی تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو تین پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلیپ یہاں پر دیکھی ہیں جس میں اس پشت یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ناؤ ماتر کے ایک الیکشن ہوتے وہ تو ہو گئے لیکن اب جو ریجلٹ آ رہے ہیں وہ بھی روک دیا گئے ہیں پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے تمام جو میڈیا ہاؤس ہیں ان کو بھی جو ہے نا ایک طریقے سے ورننگ دے دی گئی ہیں کہ آپ کو جو ہے نا کس پالٹی کو اور کس نیتا کو جو ہے نا آگے بتانا ہے اور پوری طریقے سے جو ریجلٹ آ رہے تھے ان کو اب چینج کیا جا رہا ہے دراصل ہوا یوں کہ جب شروعاتی روجان آنے شروع ہوئے تو ویسے تو عمران خان کی جو پالٹی ہے پی ٹی آئی اس کا جو چناؤ چینے ہیں وہ بھی چین لیا گیا اس کو پوری طریقے سے جو بڑے بڑے نیتا ہے ان کو جیلو میں ڈال دیا گیا لیکن یہاں پر ہوا یوں کہ جنتا کو یہ لگا کہ جو بھی انڈویجل آدمی جو عمران خان کا سمرتک ہیں وہ چناؤ میں آیا اور جنتا نے اس کو ووٹ دیے اور وہ یہاں پر جو شروعاتی روجان آئے تو عمران خان کے جو سمرتک ہیں وہ آگے چلتے ہوئے دکھائی دیے لگ بگ جو ریجلٹ آئے تھے ان میں سے لگ بگ 53 سیٹ پر جو ہے نا عمران خان کے سمرتک آگے چل رہے تھے اور باقی کی جو پالٹیاں ہیں وہ کوئی تیس پر کوئی تینتیس پر آگے چل رہی تھی تو آرمی کو یہاں پر لگ گیا کہ اس طریقے سے تو عمران خان پھر سے باجی مار جائیں گے لیکن پھر آرمی نے بہت بڑا کھیل کر دیا پاکستان کے اندر اور اب یہاں پر جو ریجلٹ آئیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کی جو پالٹی ہیں ان کے جو امیدوار ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے دوسری پالٹیاں آگے نکل جائے گی اور بھی جو عمران خان کے جو سمر تک جو جیتیں گے ان کو بھی جیسا ویڈیو میں آپ نے دیکھا بتائے جا رہا ہے کہ ان کو دھمکی دی جائے گی کہ آپ جو ہے اس پالٹی کو چھوڑ کر یہ جو دوسری پالٹیاں ہیں ان کو جوئن کر لو تو اس پرکار کا جو کھیل ہے نا اس سمیں پاکستان کے اندر چل رہا ہے باقی آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد